بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دو ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھیں آمین سم آمین تو آج کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت سادھا سی ایک ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آج ہم ہم بنانے لگے ہیں کوٹیچ چیز اس کے لیے یہاں میں نے دودھ لیا ہے تقریباً سوہ کلو کے قریب اور پوری ریسیپی آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کریں گے اس کے لیے مجھے ایک عدد لیمن بھی چاہیے ایک لیمون کا جوس چاہیے پورے ایک لیمون کا جوس اگر آپ کے پاس لیمون نہیں ہے تو آپ ٹارٹری یا سرکے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں دودھ کو رکھ دیا ہے میں نے گرم ہونے کے لیے اور اس کو بائی لانے تک کا ویٹ کریں گے ہم پھر اس کے بعد اس میں لیمن ایٹ کریں گے اور پھر تیار کریں گے پانیو دودھ میں بائی لانے لگا ہے اب میں اس میں آہستہ آہستہ کر کے لیمن جوس ایٹ کروں گی ایک لیمون کا رس لیا ہے یہ پورا اور سوہ کلو ہم نے دودھ لیا ہے اس میں لائے چلاتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے اس کا پانیر جو ہے وہ الگ نہ ہو جائے اس میں سے ہو گیا ہے شروع اس میں سے الگ ہونا پانیر اور جو دودھ کا پانی ہے وہ الگ ہو چکا ہے اس میں سے فلیم کو ہم سلو ہی رکھیں گے اور سلو فلیم کے اوپر اس کو پانچ سے چھ منٹ تک پکائیں گے ہے تو بہت سمپل سی ریسپی مطلب مگر اس کے جو فائدے ہیں وہ آپ کافی ہیں اور آپ کے کام آنے والی چیزیں بہت کافی ساری چیزوں میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں پالک پانیر بنا سکتے ہیں مٹر پانیر بنا سکتے ہیں پانیر کے کباب بنا سکتے ہیں ٹکا بنتا ہے اس کا اور فلیم کو تھوڑی دیر رکھیں گے ابھی آن ہاں پائیو منٹ تک کے لیے پھر اس کے بعد اس کو میں چھان لوں گی چھاننے کے لیے یہاں میں نے دیا ہے ایک مل مل کا پیس اور اس کو کسی بھی پتی لے کے اوپر یا کسی بھی بول کے اوپر رکھ کے آپ چھان سکتے ہیں اس کو چھانیں گے ہم اس کے اندر اس کو میں نے فلیم کو آف کر دیا ہے اور اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے تھنڈا کرنے کے لیے ہلکا سا یہ تھنڈا ہو جائے پھر میں اس کو چھان لوں گی چھان لیں گے اس کو اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم ایسے ہی چھوڑیں گے تاکہ سارا پانی اس کا نتھر جائے اب جو اس کا نیکسٹ پروسس ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو واش کریں گے سارا پانی سے تاکہ لیمو کا جتنا بھی کھٹا پان ہے وہ سب نکل جائے اس میں سے اور یہ تھوڑا ہنڈا بھی ہو جائے ایک سے دو دفع کریں گے یہ پروسس یہ ابھی بھی ایک دفع کیا ہے میں نے ایک دفع اور کروں گی اور اس کو دبا کے ہم سیکنڈ ٹائم پھر کریں گے پھر میں چھوڑیں گے اسی طریقے سے اس کو پانی کافی ساف ہو گیا اس کا اور اسی طریقے سے اس کو رکھیں گے ہم اس طریقے سے اس کی پورٹلی بنا لیجے اور کوئی بھی ایک ایسا پین لیجے پلیٹ کو رکھیں گے اُلٹا کر کے اس کے اندر اور یہ ہم رکھیں گے اس کے اندر جس شیپ میں آپ اس کو رکھیں گے وہی شیپ آ جائے گا اس کے اندر اور اس کے اوپر رکھیں گے ہم ایک بیٹ دھائی سے تین گھنٹے کے لیے اس کو میں چھوڑ دوں گی تقریبا مجھے تین سارے تین گھنٹے اس کو ہو گئے ہیں اس کو کٹ کرتے ہیں اس کو آپ ٹرائی کر کے استعمال بھی کر سکتے ہیں ٹرائی بھی ہو سکتی ہے یہ جی ویورز تو تیار ہے ہمارا پانیر جو ہم نے سارا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کیا تقریبا تین سے چار گھنٹے اس کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا لازمی تاکہ جتنا بھی اس میں پانی ہے وہ سب نکل جائے اور اسی سے میں آپ کو انشاءاللہ پالک پانیر بنا کی ریسپ کروں گی اس کے ساتھ میں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ضرور تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ نے کے پانی